موزد ناظرین اکرام اسلام علیکم بہت سے مصبت اثرات بھی مرتب کیے ہیں ناظرین اکرام ارتگل میں پہلے نمبر پر مسلمان ہونے والے کا نام گلووانی تھا جسے اس ڈرامے میں استاد آزم کا بھائی دکھایا گیا ہے مسلمانوں کے عالی کردار اور ابن العربی کی تعلیمات سے متاثر ہو کر گلووانی نے اسلام قبول کیا اور ابن العربی نے اس کا نام عمر رکھا مسلمان ہونے کے بعد گلووانی کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا قید میں استاد آزم نے اس پر ترہ ترہ کے ظلم ڈھائے استاد آزم نے گلووانی یعنی عمر پر بہت زور ڈالا کہ وہ ابن العربی کا صندوق لے کر آئے لیکن عمر اپنے ایمان پر ڈٹا رہا اور استاد آزم کے ترہ ترہ کے ظلم سہتہ سہتہ آخر کار شہید ہو گیا عریس ناظرین اکرام کاراچائیسر قلعہ جس کے گورنر کا نام عریس تھا اور جس نے ارتغل غازی کو بہت سی مشکلات سے دوچار کیا آخر کار وہ بھی ارتغل کا اخلاق اور اسلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا ایک رات خواب میں عریس کو ابن العربی کی زیارت ہوئی اور انہوں نے اسے مسلمان ہونے کی خوشکبری سنائے بعد میں عریس کو ارتغل غازی نے خود کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا اور اس کا نام بھی عمر رکھا آنے والے وقتوں میں عمر نے بہت سے اہم مقامات پر اپنی خدمات اسلام کی اشاعت کے لیے پیش کی ایسے ہی ارتغل کی طرف سے دیئے گئے ایک اہم وظیفہ کو پورا کرنے کے لیے جب عمر مہوے سفر تھا تو اس کا سامنا نویان سے ہوا دونوں میں ایک خون خار مقابلہ ہوا بلاخر عمر نے اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہادت کو گلے لگا لیا حلینا موزن ناظرین اکرام حلینا ایک عیسائی گورنر کی بیٹی ہوتی ہے ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ جب کمانڈر ویسیلیوس حلینا کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو حلینا وہاں سے بھاگنے میں کامیب ہو جاتی ہے ویسیلیوس کے سپاہی حلینا کا پیشہ کرتے ہیں اور حلینا کو زخمی کر دیتے ہیں اسی زخمی حالت میں بھاگتے بھاگتے حلینا کو جنگل میں بم سی بیرک مل جاتا ہے جو پہلی ہی نظر میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھتا ہے ایسے میں ویسیلیوس کے سپاہی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور حلینا کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بم سی بیرک ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور حلینا کو زخمی حالت میں ہانلی بزار لے جاتا ہے جہاں اچھی طرح اس کے زخموں کا علاج کیا جاتا ہے حلینا مکمل ٹھیک ہونے کے بعد واپس کلے میں چلی جاتی ہے کلے میں چھپ چھپ کر وہ بم سی بیرک سے ملتی رہتی ہے اسی دوران ویسیلیوس کو شک ہو جاتا ہے کہ حلینا اس سے غداری کر رہی ہے حلینا اپنی جان بچانے کے لیے کائی کے ویلے میں پناہ لے لیتی ہے بعد میں حلینا کی شادی بم سی بیرک سے ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ابن العربی کی تعلیمات کے مطابق اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتی ہے مرگن ناظرین اکرام مرگن منگولوں کی فوج کا ایک خاص سپہ سلار ہوتا ہے جو نویان کی بہن کے ساتھ مل کر ارتگل اور اس کے ساتھیوں کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کرتا ہے جب مرگن کی موت قریب ہوتی ہے تو اسے ارتگل میں دکھائے جانے والے صفیت داڑی والے لوگ بچا لیتے ہیں بعد میں مرگن اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتا ہے مسلمان ہونے کے بعد مرگن ارتگل کا جاسوس بن کر کام کرتا ہے اور بہت سی اہم معلومات سے ارتگل کو آگا کرتا ہے بلاخر مرگن بھی مگونوں کے ہاتھوں شہید ہو جاتا ہے کلیڈیوس ناظرین اکرام آخر میں ہم آپ کو کلیڈیوس کے بارے میں بتائیں گے کلیڈیوس کارڈینل تھومس کا ایک خاص کمانڈر ہوتا ہے گورنر کی طرف سے اسے یہ کام سنپا جاتا ہے کہ ابن الاروی کا صندوق حاصل کریں اس فرض کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے وہ ابن الاروی پر حملہ کرتا ہے اسی اسنا میں ارتگل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور ابن الاروی کو اللہ کی مدد سے بچا لیتا ہے دوسری دفعہ جب کلیڈیوس حملہ کرنے لگتا ہے تو چٹان سے پھسل کر پانے میں گر جاتا ہے ابن الاروی اور اس کے ساتھی کلیڈیوس کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اسی خلوص اور محبت کو دیکھتے ہوئے کلیڈیوس مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کا نام بھی عمر رکھا جاتا ہے مسلمان ہونے کے بعد عمر ارتگل کے ساتھ مل کر بہت سی فتوحات حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور بلاخر اسلام کی خدمت کرتے کرتے یہ نوجوان بھی جامع شہادت نوش کر جاتا ہے ناظرین اکرام آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس بوکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں اور اس طرح کی مزید تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل داستان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں آپ سب کا بہت شکریہ